خان نے اپنی کریئر کی شروعات 92 میں آئے فلم دیوانہ سے کیا تو یہ فلم ہٹ رہی اور اس کے بعد 92 میں آئے ان کی فلم چمت کا اور اور یہ فلم فلوف ثابت رہی پھر 92 میں آئے ان کی فلم راجو بن گیا جنٹلمن اور یہ فلم ایبرز ثابت ہوئی اور پھر 92 میں آئے یہ فلم دل آشنا ہے اور یہ فلم ڈزاستر ثابت ہوئی اور پھر 93 میں آیا مایا میم صاحب اور یہ فلم فلوف ثابت رہی اور پھر 93 میں آئے کینگ انگل اور یہ فلم بھی فلوف ثابت رہی اور اس کے بعد 93 میں آئے ان کی فلم بازیگار اور یہ فلم ہٹ ثابت رہی اور پھر 93 میں آئے ان کی فلم ڈر اور یہ فلم بھی ہٹ ثابت رہی اور پھر 94 میں آئے کبھی ہاں کبھی نہ اور یہ فلم سمی ہٹ ثابت ہوئی اور پھر 94 میں آئے انجام اور یہ فلم فلوف ثابت رہی اور اسی سے کے ساتھ 95 میں ان کی آئے فلم 95 میں آئے اور ڈاڑنگ یہ ہے اندیا یہ فلم ڈازاسٹر شابت ہوئی اور پھر نائنٹی پائیب میں آئے دل والے دونلیاں لے جائیں گے اور یہ فلم بلوک بسٹر ثابت ہوئی نائنٹی پائیب میں آئے رام جانے اور یہ فلم سیمی ہٹ ثابت رہی اور اسی کے ساتھ نائنٹی پائیب میں آئے تری موردی اور پھر یہ فلم فلوف ثابت رہی اور پھر اسی کے ساتھ نائنٹی سکس میں آئے انگلیش فابو دیسی میم اور یہ فلم بھی فلوف ثابت رہی اور نائنٹی سکس میں آئے چاہت اور یہ فلم بھی فلوف ثابت رہی اور اسی کے ساتھ 96 میں آئی آرمی اور یہ فلم آبرس ثابت ہوئی اور اسی کے ساتھ 96 میں آئی کوئلہ اور یہ فلم بھی آبرس ثابت رہی اور پھر اسی کے ساتھ 97 میں آئی یہ سپوس اور یہ فلم سمی ہٹ ثابت رہی اور پھر 97 میں آئی فلم پردیس اور یہ فلم ہٹ ثابت رہی اور پھر اسی کے ساتھ 97 میں آئی دل تو پاگا لے اور یہ فلم سپر ہٹ ثابت رہی اور اسی کے ساتھ 98 میں آئے ڈوپلیکیٹ اور یہ فلم فلوف ثابت رہی اور پھر 98 میں ہی آئے فلم دل سے اور یہ فلم فلوف ثابت رہی اور اسی کے ساتھ 98 میں ہی آئی کچھ کچھ ہوتا ہے اور یہ فلم بلوک بسٹر ثابت رہی اور 99 میں آئی بادشاہ اور یہ فلم ایوریش رہی اور اسی کے ساتھ 2000 میں آئی پھر بھی دل ہے ہندوستانی اور یہ فلم بھی فلوف ثابت رہی اور پھر 2000 میں آئی چوش اور یہ فلم ایوریش رہی اور اسے کے ساتھ دو ہزار آئے میں محبتیں اور یہ فلم سپر ہٹ ثابت رہی اور اسے کے ساتھ دو ہزار ایک میں آئے ون ٹو کا فور اور یہ فلم ڈزاسٹر ثابت رہی اور پھر دو ہزار ایک میں یہ فلم آئے اشوک اور یہ فلم فلوکس ثابت رہی اور پھر دو ہزار میں یہ آئے کبھی خوشی کبھی گم اور یہ فلم بلوک پسٹر ثابت رہی اور دو ہزار دو میں آئے ہم تمہارے ایسا نام اور یہ فلم ایبرچ رہی اور پھر دوہزار دو میں آئی دیو داس اور یہ فلم میں ہٹ ثابت رہی اور پھر دوہزار دو میں آئی شکتی دپاو اور یہ فلم فلوپ ثابت رہی اور پھر دوہزار تین میں آئی چلتے چلتے اور یہ فلم ہٹ ثابت رہی اور پھر دوہزار تین میں ہی آئی کل ہو نہ ہو اور یہ فلم میں ہٹ ثابت رہی اور اسے کے ساتھ دوہزار چار میں آئی یہ لمحے جدائی کہ اور یہ فلم جداستر رہی اور دوزار چار میں آئی میں ہونہ اور یہ فلم ہٹ ثابت رہی اور اسے کے ساتھ دوزار چار میں آئی ویزارہ اور یہ فلم بھی سوپر ہٹ ثابت رہی اور اسے کے ساتھ دوزار چار میں آئی سودش اور یہ فلم فلوپ ثابت رہی اور پھر دوزار پانچ میں آئی پہلی اور یہ فلم فلوپ ثابت رہی اور اسے کے ساتھ دوزار چھے میں آئی کبھی الویدہ نہ کہنا اور یہ فلم ہٹ ثابت رہی اور پھر دوزار چھے میں آئی ڈان اور یہ فلم بھی ہٹ ثابت رہی اور پھر دوہزار سات میں آئی چگدے انڈیا اور یہ فلم بلوک پسٹر ثابت رہی اور پھر دوہزار سات میں ہی آئی اوم شانتی اوم اور یہ فلم بلوک پسٹر ثابت رہی اور دوہزار آٹھ میں آئی رب نے بنا دی جوڑی اور یہ فلم بلوک پسٹر ثابت رہی اور دوہزار نو میں آئی بلو بار بار اور یہ فلم فلوپ ثابت رہی اور پھر دوہزار دس میں آئی مائنیم اس کھان اور یہ فلم ہٹ ثابت رہی اور دوہزار اکارہ میں آئی راون اور یہ فلم ایبریج رہی اور اسی کے ساتھ دوہزار اکارہ میں آئی دون ٹو اور یہ فلم ہٹ ثابت رہی اور پھر دوہزار بارہ میں آئی جب تک ہے جان اور یہ فلم سوپر ہٹ ثابت رہی اور پھر دوہزار تیرہ میں آئی چیننی ایکسپریس اور یہ فلم بلوک بسٹر ثابت رہی اور دوہزار چودہ میں آئی ہپی نو یور اور یہ بھی فلم سوپر ہٹ رہی اور پھر دوہزار چودہ میں آئے دلوالے ٹو اور یہ فلم سیمی ہٹ رہی اور پھر دوہزار سولہ میں آئے فین اور یہ فلم فلوف ثابت رہی اور اسے کے ساتھ دوہزار سولہ میں آئے دیر زندگی اور یہ فلم سیمی ہٹ رہی اور دوہزار سترہ میں آئے رئیس اور یہ فلم بھی سیمی ہٹ ثابت ہوئی اور پھر دوہزار سبترہ میں ہی آئے جب ہاری میٹ سانجل یا اور فلم فلوف رہی اور پھر دوہزار اٹھارے میں آئے زیرو اور یہ فلم بھی فلوپ رہی اور پھر دوہزار تیئس میں آئے اپکمنگ مووی پتھان اور دوستو یہ دیکھنا کافی زیادہ انٹریسٹنگ ہوگا کہ دوہزار تیئس میں پتھان مووی ریلیز ہوتی ہے یا سنسر بورڈ والے اس پر کینچ چلا دیتے ہیں اور یہ فلم اگر ریلیز بھی ہوتی ہے تو کیا یہ باکس آفیس پر اپنا دھوم مچا پائے گی یا فلوپ ثابت ہوگی تکیو فر دوہوچین